اس دنیا میں اگر کسی کو کچھ نہ ملے تو اس کی زبان پہ یہی بات ہوتی ہے کہ میں تو بدنصیب ہوں مجھے کچھ مل ہی نہیں سکتا اور اگر کسی کو کچھ مل جائے تو یہی کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میری میند تھی اس کائنام مجھے ملا ہے جبکہ حقیقت میں انسان یہ دیکھے تو یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے وہ جس کو جو کچھ بھی عطا کرتا ہے اس کی کرم نوازی ہے کیونکہ انسان کو اگر اس کے عامال کے بدلے دیا جاتا تو کسی کے پاس ایک دن کا بھی نہ ہو کیونکہ ہمارے عامال اتنے برے ہیں کہ ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں جن میں ایک آنکھوں کا خوشک ہو جانا یعنی اللہ کے خوف سے کوئی آنسو نہ نکلے دوسرا دل کا سخت ہو جانا پھر کوئی بات دل میں اثر بھی نہ کرے اور آخرت کے لیے بھی دل نرم نہ ہو کسی کا دکھ دے کر بھی دل میں خوف نہ آئے تیسرا انسان کی امیدیں زیادہ ہو جائیں اور ہر چیز کے لیے خود کو گھرا لینا چوتھا دنیا کی لالت میں ہر وقت دنیا میں رہنے کی تمنہ کرنا اور یہ بھی بھول جانا کہ ایک دن مرنا تو ضرور ہے ہر مرد اپنی بیوی کو وہی عزت مقام دیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے گزارتا ہے کیونکہ وہ اس کو اپنی بیوی کام اور دوست اور عزت زیادہ سمجھتا ہے کیونکہ واحد بیوی ہوتی ہے جو اپنے شہر کو وہ عزت اور مقام دیتی ہے جو اس کو کہیں اور نہیں ملتا مگر جب بیوی اپنے شہر سے دو چیزوں کا شکوا بار بار کرتی ہے تو شہر کے دل میں اپنی بیوی کی عزت اور محبت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اس سے اکتانے لگتا ہے جن میں پہلا یہ کہ وہ بار بار اس سے یہی شکوا کرتی رہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر بہت سکھی سے زندگی گسار رہی تھی تم سے شادی کر کے میری زندگی کی خوشیاں تباہ ہو گئیں اور دوسرا اس کو بار بار دولت شہرت اور عیش کی زندگی نہ ہونے کا تانہ بار بار دیتی ہے تو شہر کے دل میں بیوی کی عزت اور محبت ختم ہو جاتی ہے بار بیوی زندگی ہے näنا بممارنه quilم